موسیقی کانسل آف پاکستان میں جہاں ٹریبیوٹ پیش کیا جارہا ماضی کے عظیم اداگارہ فلم سٹار شبنم کو اور ان کے ہزبن عظیم میوزک ٹیریکٹر روبن گوش ہمیں انویٹیشن دی گئی ہے دھوم ٹیلیویشن اس طرح کی ایونٹس کو کور کرتا ہے آج ہم یہاں موجود ہیں شبنم صاحبہ یہاں موجود ہیں ہم ان کی چھلکیاں دکھائیں گے ساتھ ساتھ ایک خاص بات عوام کی جو رائے ہیں جو عوام ان سے محبت کرتی ہے آج بہت بڑی تعداد خواتین کی نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو فلم سٹار شبنم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آرٹس کانسل آف پاکستان میں موجود ہیں روبن گوش صاحب بھی موجود ہیں فلم سٹار ندیم موجود ہیں مستویٰ خریشی صاحب ہیں بہت سارے مہمانیاں آئے ہوئے ہیں لیکن خاص بات اس پروگرام یعنی میرا کراچی شو کی وہ یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جو رائے دکھائیں گے وہ عوام کی رائے دکھائیں گے عوام کس طرح سے قراج تحسین پیش کریے فلم سٹار شبنم اور روبن گوش آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور لوگوں سے ان کی رائے معلوم کرتے ہیں ناظرین آج آرٹس کانسل آف پاکستان میں ٹربیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ماضی کے عظیم اداکارہ شبنم اور ان کے آسپنٹ روبن گوش کو تو ہم یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو مہمان ان سے رائے لے رہے ہیں شبنم صاحبہ کے فن کے بارے میں ان کے شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے شبنم شبنم کا نام سنتے ہی پھولوں پہ بیٹھی ہوئی شبنم یاد آ جاتی ہے یہ وہ شبنم ہے جنہوں نے اپنے دور میں بڑا عروج حاصل کیا اور آج بھی لوگوں کی دلوں میں یاد ہے اور دوبارہ پاکستان آکے انہوں نے نہ صرف پاکستان کو عظمت بخشی بلکہ ہم چاہیں گے کہ وہ دوبارہ سے کام کریں کیونکہ وہ کام کریں گی نئے آنے والی جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اصلاح ہوگی تو میں چاہوں گی کہ وہ ضرور کام کریں اور ہماری دعا ہے کہ علمیاں ان کو لمبی عمر اتا کریں اور وہ اسی طرح جگ مگاتی رہیں پھولوں پہ شبنم کی طرح پہلے تو سب سے ان کو خوش آمدید اور ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں اتنی گرمی میں اس کے باوجود بھی بہت بڑی آرٹسٹ ہیں ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ جہاں بھی ہیں ہمارے دلوں میں حقیقت باتیں میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ رات بھر پروگرام چلے گا تو رات بھر یہاں سے کوئی بھی نہیں ہیلے گا جس طرح کی میلوڈی میزک گوبن گوچ صاحب نے دی ہے اور جو ان کے صدابار گہانے ہیں وہ بھلائے نہیں بھول سکتے اور جو شبنم کے عدکاری کے نقوش ہیں انہیں بہت خاصے پاکستان کی جب تر فلم انڈسٹری ہے اس سے سیکھے گی اور وہ ایک ایسا کام کر گئی ہیں یا کر رہی ہیں کہ اس کو بھلائے نہیں بھولا سکتے دیکھو یہ کون آ گیا من یہ نشا چاں گیا سوئی بہاروں سوئے نظاروں ان کے خیالوں میں کھوئے نظاروں دیکھو یہ کون آ گیا ہے ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے فلم سٹار شبنم اور ان کے حزبن روبن گوش کو یہاں اور ہمارے دوست کھڑے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں بلکل ٹھک چھاگا آپ سنائے کیسے خود گاتے بھی ہیں روبن گوش صاحب اور ان کی میسیس شبنم بیکم کو کن الفاظوں میں قراج تحسین پیش کریں میں میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں آج آپ کے چینل کے تھو میرے لیے سب سے بڑی عزاز کے بات یہ ہی ہے اور میرے لیے ایک اور عزاز کے بات یہ ہے کہ روبن گوش آپ کی کمپوزیشن جو میں لائک نہیں تھا بٹ مجھے ایک بہت عبردست موقع ملا تھا دوبائی میں گائے کے دنیا گیت میرے اس میں گانے کا کون سا گانا تھا وہ روبن صاحب کا دیکھو یہ کون آ گیا تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے یہ گہمہ گہمی غالباً دو دہائی کے بعد میں نے اس طرح دیکھا ہے آرٹس کونسل میں بھی اتنی رونک اور اتنا جو شکھرش یہاں پبلک میں بھی اور ہمارے جو موزز مہمان ہیں ان میں بھی اور میزوانوں میں بھی جی بلکل دیکھا آج کا پروگرام بہت اچھا تھا ہمیں بہت شہر میں وہ آئیں ہم لوگوں نے انہوں کو آج بہت انجوائے گیا بہت اچھی لگیں ایک وقت جب آپ فلم لیکھتی تھی شب타�م کو آپ نے دیکھا آج آپ کے ساتھ بچیاں ہے ان کو آپ نے کیا بتایا ہاں جی میں ان کو بلکی بتایا کہ ہم ایک دور تھا جب ہم آئے تو خلق بچپن تھا بہت ہم لوگوں نے جی بہت ہم لوگوں نے لیکن آج آپ کے بچوں کو بچوں نے بچوں کو بتایا ابھی گانے چل رہے تھے بچوں نے دیکھا میں نے کہا یہی ہے ابھی آئیں گی بچوں نے بھی دیکھا بہت دیر بیٹھے رہے ہم یہ کہ بچوں نے تنگ نہیں کیا بار بار دیکھ رہے تھے پوچھ رہے تھے ان کے بارے میں ان کے ساتھ کون ہے بہت اچھا لگا کہ آج ہاں جی بالکل کراچی میں ایسے ایونٹ آئی ہوں کراچی یہ بہت بڑی بار ہے کراچی میں اس طرح کی ایونٹ ہونا چاہیے آپ نے دیکھا شبنم کو جی آپ نے دیکھا شبنم کو جی اچھی لگی وہ جی بہت اچھی بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ شبنم صاحبہ کے لیے آئے ہیں السلام علیکم آج بہت بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ پرانی یادیں تازہ ہو گئے ہیں اور ہمارے شبنم ملاقات ہو گئی اس سے زیادہ خوشی بہت کم ملتی ہے آپ کیا کہیں گے شبنم صاحبہ کو دیکھا آپ نے آج جی مجھے بہت اچھا لگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ان کے فلمیں دیتے تھے وہ گانے اتنے ان کے اچھے سوروں کے میں پچھلے دنوں بنگلہ دیش گئی تھی تو یہاں سے جاتے ہو میری دوستیں میری بہنیں سب یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر شبنم کو سلام کہنا وہاں جا کر رونہ لیلہ کو سلام کرنا تو ان کی یادیں اب تک ہیں اگر یہ آنا جانا لگا رہے تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا یہ سٹیپ ہوگا دونوں ملکوں کے در میں ہاں جی شبنم کے بارے میں کیا گئیں گیا ہے شبنم کے بارے میں رہے کیا گیا ہے یہاں سن کے سب کچھ تو آپ آئے ہیں لیکن پاکستان کا بہت بڑا سرمایا ہے ہمارے شبنم صاحبہ نا ان کی فلمیں واقعی میں ابھی تک یاد ہیں دل لگی کہ ہم نے اس کا ان کا ڈریس ہلوایا تھا دل لگی کہ فلم جب لگی تھی تو شبنم جسر ڈریس ہلوایا تھا آپ کیا گئیں گے میں تو یہی کہوں گی کہ میں نے پہلے تو ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں مطلب اب ہم لوگوں کی لائف میں یہ لوگ آئے ہیں تو بہت زبردست بہت اچھا لگا ان لوگوں کو دیکھ کے ان لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ بہت زبردست بہت زیادہ خوشی ان کا گانا گا رہی تھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگا میرا کراچی شو اس سے پہلے کے مزید ہم لوگوں سے بات چیت کریں آپ سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ ہم سر آپتہ کر سکتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے باہر جو لوگ فیس بک پہ ہم رائے دینا چاہتے ہیں وہ ہم فیس بک پہ ہم سر آپتہ کر سکتے ہیں شبنا مجھے بہت پسند دی اور بہت اچھی آرٹیس تھی بہت اچھا کام کرتی تھی خاص کر ان کی بعض فلمیں تو اتنی اچھی تھی کہ ان کو بار بار دیکھیں تو دل نہیں بھرتا اور آج ان کو لائف دیکھا تو بہت خوشی ہوئی ہے مجھے تو بلکل ایسا لگتا بیچ کے تیرہ چودہ سال نا گزرے ہی نہیں ہیں وہی وقت دوبارہ آ گیا ہے ناظرین آرٹس کانسل اور پاکستان میں جو آج ٹریبیوٹ پیچ کیا جا رہا ہے دھوم ٹیلیویشن کی ٹیم یہاں پہ کوریج کر رہی ہے اور ہمارے سینئر ریپورٹر کلچر ریپورٹر یہاں موجود ہیں نادر شیخ ہم ان سے رائے لیں گے آج کے بارے آج کی ایونڈ کو کور کیا ہے انہوں نے نادر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ یہاں کوریج کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ آج کے ایونڈ کے بارے میں جو آپ نے کوریج کی ہے شبنم اور روبین گرشت ندیم فلمشتار ندیم مصطفیٰ قریشی اور دیگر بہت سارے لوگ تھے بینڈیا تھے بہت سارے لوگ تھے تو کیسا پایا آپ نے اتنے عرصے بعد شبنم پاکستان آئی تو کیا جز بات تھے اس وقت لوگوں کے دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے فیصل صاحب کے عدگارہ شبنم جو پاکستان چودہ سال کے بعد یہاں پر آئی ہیں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ ان کی توقع سے زیادہ جو ہے پاکستانی عوام سے پیار محبت ملا اور ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان اور ویکلی نگار اخبار کے اشتراک سے یہ پروگرام ہوا ان کے تقریبے پذیرائی ہوئی یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے ماضی کی نامور عدگارہ شبنم صاحبہ اور ان کے شوہر موسیقہ روبن گوش صاحب کو جو ہے ان کے تقریبے پذیرائی کی اچھے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عوام جس انداز سے اپنی پسند دیدہ اپنی مشہور عدگارہ شبنم صاحبہ اور ان کے شوہر روبن گوش کا یہاں پر جس طرح انہوں نے اس اقبال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فلم ڈسٹری جو ہے ایک بار پھر جو ہے ہماری جو ہے کامیابی کی طرف جا سکتی ہے اور فلم ڈسٹری کے جو دروازے بند ہو چکے ہیں وہ ایک بار پھر کھل سکتے ہیں بہت اچھی بات ہمارے رپورٹر نادری شیخ نے کی کہ آج جو لوگوں کا جوش و ولولہ ہے اس سے دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہمارے دلوں میں اپنے جو سینئر سے ان کی محبت موجود ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ ایک بار پھر ریوائیول ہوگا پاکستانی فلموں کا اور پھر سوئی دور آئے گا اور وہی چیزیں ہمیں دیکھنے ہوگا ملے گی جس کو ہم دیکھنے کو بہت عرصے سے ترس رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگام میرا کراچی شو اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر موجود ہے جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پھرائے دے سکتے ہیں اور بھی لوگ موجود ہم بات کریں گے لوگوں سے شبدان صاحبہ کے بارے میں شبدان صاحبہ کے بارے میں زیادہ سے باتے کچھ کہنا یہ ہے کہ ماضی میں بہت اچھا بہت اچھی ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ اب جب وہ دوبارہ آئیں اس میں جو ہے وہ نیو جینلیشن کا بھی بہت بڑا کمال ہے کہ ان کو سب جانا سب لوگوں نے جانا پہچانا اس میں آرٹس کانسل کے اور یہاں کے لوگوں کی بھی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کو اس طریقے سے پہچانا صحیح کہوں گا آرٹس کانسل کے بہت بڑا کنٹروبیشن ہے کہ احمیل شاہ صاحب نے اتنا بڑا ایونٹ ارنج کیا اور یہاں لوگوں کو بلائے عالمگیر بھی موجود تھے بہت سارے لوگ موجود تھے چناب آرٹس کانسل کے بات ہو رہی تو آرٹس کانسل کے بہت ہی سینئر ممبر موجود ہیں اویس عدیب صاحب چناب آج کا ایونٹ بہت خوبصورت تھا بہت زبدست تھا ہم مبارک بات دیں گے پوری آرٹس کانسل کی جنتظامیہ ان کو اور کیا کہیں گے آج کی ایونٹ کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے دے میں شکر گزار ہوں دھوم کا کہ دھوم ہمارے آرٹس کانسل کے تمام پروگرام کو بہت اچھی کوریج دیتا ہے آج کا یہ پروگرام جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نئے آرٹسٹوں میں جو نئے آرٹسٹ ہے اس وقت کیا نئے آرٹسٹوں پر اتنے لوگ یہاں جمع ہو سکتے ہیں کیوں صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ کام سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ پچاس سال کا کام تھا جو آپ کے سامنے تھا آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے آرٹس کانسلہ پاکستان نہیں ان تمام لوگوں کو مدھو کیا یہاں اس وقت جو لوگ آئے یہاں آئے خود چل کر آئے اور خود چل کر یہاں پر آ کر انہوں نے پروگرام دیکھا اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ آج کے جو نئے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی اپنے اس طرح سے جس طرح سے شمدن صاحبہ یا ندیم صاحب ان لوگ نے جس طرح کام کیا ہے اسی طرح سے لگن سے کام کرتے رہے تو ان کو بھی وہی مقام حاصل ہو ان کے خیالوں میں کھوئے نظاروں دیکھو یہ کونہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے آرٹ کانسل نے جو یہ اتنا اچھا ایک کام کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اپنے لیجنڈز کو یاد رکھنا اور شبنم جی اور دادا آئے ہوئے ہیں رومن دادا تو ظاہر ان کو آنا چاہیے تھا ان کو بلانا چاہیے تھا جس حضر سے انہوں نے بلائیا ہے بہت اچھی بات ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آرٹ کانسل کو ہمیں تو لگنی رہا ہے جیسے شبنم کبھی گئی بھی تھی یہاں سے ہماری ان سے بانگلہ دیش میں بات ہوتی تھی تو اس دنوں ان دنوں میں وہ انڈیا جا رہی تھی ابھی ہم نے جب سنا لہائے میں ان کو ٹریبیوٹ دی جاری ہے پرائی منسٹر رزا گلانی وز دیر گورنر خوصہ وز دیر اور منسٹر کائرہ وز دیر بہت بہت اچھا لگا بھی آل وینٹ اسلامباد سے سارے آرٹس بلائے گئے تھے ان کے ایک لسٹ میں اور سب نے پرفارم کیا اور آج بھی ان کے وہ گانے فلم کے آج بھی اتنے پیارے لگتے ہیں میں امید رکھتے ہوں کہ وہ دور پھر آئے ہماری حکومت سے میں التجاہ کرتے ہوں کہ ہماری فلم انڈسٹری کو تھوڑا سا اٹنشن دے اور ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کرے تاکہ جو فلم انڈسٹری ہماری ایک زمانے میں تھی اور ہماری اچھی فلمیں بنتی تھی وہ آج بھی ہمارے پروڈیوسر دو چیک چیک کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ یہ سٹیپ مردلی ٹریٹمنٹ نہ کرے اور اللہ کرے ان کے انتجاہ ہماری حکومت سنے کیا کہیں گی شبدم صاحبہ کے بارے میں بہت بڑی ہمارے پاکستان کی آرٹس آج ان کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے کیا ہے actually it was really great to see her back in پاکستان because in my childhood I used to watch her movies and I really found that was very interesting and appreciatable from پاکستانی people that they gave her a lot of respect because when I came here I wasn't expecting that that many people they will come and give respect to her but it was really happy and the love of the people they gave her that is awesome and I think we should continue this sort of stuff ہر یہاں پہ جتنے میں لوگ آرہے ہیں سب کی جذبات فہی ہیں کہ شبدم کے جو مقام ہے جو کام ہیں ان کے اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارا پروگرام میرا کراچی شو پروگرام جاری ہے لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے بریک آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سٹریٹ پہ نمبر دیکھ رہے ہیں فیس بک کا لگ بھی اس پہ اب ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے بار ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی